جو کچھ کہا اس کا اپوزٹ کیا یہ فنڈز والی بات کا میں آجاتی ہوں پانچ پہ یہ تو انہوں نے لکھ کے دیا نا دوزار سے لکھا میں ادھر سے وہ فرما رہی ہیں کہ جی وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے جب یہ لکھا تھا تو پروسیجر نہیں سوچا تھا یہ تو ڈیموکرسی کے چیمپینز ہیں ان کے تو گھروں میں ڈیموکرسی بنی نی ہے پوری پوری جماعت کا نام ہی ان کے اپنے ناموں پہ چل رہا ہے خاندانی موروسیت کے چیمپینز ہیں اور ڈیموکرسی کے ڈاکمنٹ بناتے ہیں ابھی بھی جو ایک تحریک چل رہی تھی جو افات پا گئی ہے وہ بھی پاکستان ڈیموکرسی کا الائنس بنایا ہوتا ہے اسی طرح کا الائنس تھا مجھے یہ بتائیے جب انہوں نے یہ ساری بات لیکھی تحریک ختم ہو گئی ابھی تو پرسوں تو ڈیڈ لائن ہے وزیراعظم کے حصیفے کی تحریک ہے وہ پانچ چیزیں کا تو پوچھ لیں آپ کو میں پہلے اس ایک کا جواب پہلے اس ایک کا جواب میں پانچ میں تو پانچ ہزار بکا سکتے ہیں آپ پانچ بتا دیں یہ ایک کا جواب دے لیں میں مار جاؤں گا لیکن پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا بچے پانچ ہم نے پانچ چیزیں بتا دیں اور یہ جو پوچھ رہی ہیں وہ آپ بتا دیں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں چلے وزیراعظم عمران خان کو تو ڈھائی سال ہوئے نا وہ ایک شخص جو یہاں کھڑا ہوتا تھا بھگوڑا مجرم میں آج کل اشتہاری ہے اس چینل پر نام کسی سے درتا ہے یہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک شخص کو بھگوڑا مجرم کرا دیا وہ ایک شہاری ہے اور اس طرح سے بات کریں اگر میں وہ الفاظ استعمال کروں گا پھر میں فیملی کے بارے میں الفاظ کا چناؤ آپ ٹھیک کریں باکہ اب جو بولنا چاہیں آپ بول لیں اگر ہم چونہوں کریں گے ہماری مجرم کاری ہے جس کا نام ہے وہ عمد نواز شریف اور اس کے اسلام آباد ہائی کھڑا تھا ہماری ایک ایک ادھر ریکارڈ جمع ہے جو انہوں نے باعت باعت انکوائری کی ایک ایک ایچ زمین کا ریکارڈ جمع ہے اس کے باوجود ان کے لکھنے میں فیصلے یاد آ رہے تھے نہیں ہمارے آباد ہائی نہیں انہوں نے کہا اس کا ریکارڈ دو دس لکات کے ریکارڈ جمع ہوا آپ بہت یاد آ رہے ہیں پوری نون لیگ رو رو کے ساکر نصار کو یاد کریں انشاءاللہ آپ لوگ بھی بہت رہیں گے پانچ باتے کہہ رہے ہیں میں ان کو یاد کرا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو حکومت میں ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور جانے کے بعد آپ کو پوزشن میں آنے کے بعد ایم ایل این بنانے والا شخص جو کہتا تھا میں مر جاؤں گا پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آج کدھر بیٹھا پاکستان یادالتیں بلا رہی ہیں اور ایک یتیمہ والی ان کی پارٹی جو یہاں پھیر رہی ہیں یہ بیرون ملک لوگوں کو بات کر رہے ہیں اس کے بیٹے حسن اور حسین جو ہیں وہ ملکہ کی قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں چلے کوئی فائدہ ہو جائے گا ایسی باتیں نہ کیا کریں اور خام خام لوگوں کے اوپر نہ کریں فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ملک آگے اگر الیکشن لڑیں گے وہ پاکستان کے ملک میں بطل ہوگے وہ یہاں آکے چھوڑیں گے نیشنلیٹی جو یہاں سے ملک لوٹ کے چوری کرتے ہیں یہ اگر واقعی بھی جس طرح کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی ملک ہیں ان کا رائٹ ہے ان کو دینے کے لیے آپ نے کہا کہ وہ آئیں اور سینٹ پر انٹیسٹ کریں یہاں پر جو سیسلین مافیا ہے جو لکھا گیا تھا پانچ سینئر ججز نے لکھا انٹرگیشن دنیا کا کرپشن کی دنی بڑی ہے دس پرسنٹ کرپشن دو سال میں پڑی ہے وہ پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی ہے اچھا ویسے ویسے یہ پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی ہے مجھے ایک ایک کر کے بات کر لیں نا ایک ایک کر کے بات کر لیں روبینا صاحبہ کی طرف چلے میں چلی جاتی ہوں یہ جو ابھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا ذکر بھی ہوتا ہے باری باری کر کے باری باری اب روبینا صاحبہ کی طرف جاتے ہیں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ مجھے اپریشن ملکہ آپ عورت کا لحاظ نہیں ہے آپ مجھے میں نے کسی مولے کیا آپ جو خاموش ہو جائیں مجھے روبینا صاحبہ سے بات کرنے دیں آپ اسی طرح بس محلے میں آپ ایمینی ہیں ہمیں پتا ہے آپ پاورخول ہیں آپ نے کس اطاقت نہیں سب کچھ ہے آپ فریدی صاحب قبل صاحبہ مجھے روبینا صاحبہ سے بات کرنے دیں دو منٹ کے لیے پلیس خاموش ہو جائیں پانی پییں روبینا صاحبہ یہ جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے ریپورٹ کا تذکرہ بڑا ہو رہا ہے کہ اس حکومت کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ بڑی کرپشن ہوئی یہ بڑا عجیب سا انٹرسٹنگ فاکٹ ہے کہ ایک طرف تو اگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حکومت میں کرپشن بڑی ہے تو ناب کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے عرب روپے کی ریکاوری بھی کر لی ہے سادیہ ایک میں ٹھیک جائیں میں حضرت آپ کو تھوڑے سے فیکس بتا دوں جو اس ٹرانسپرنسی میں آ جاؤں گی مجھے پتہ آپ کہیں گی کہ پچھلی حکومت کے کرپشن کی بات کی ہے اچھا روبینا صاحبہ جواب دے لیں روبینا صاحبی سوال کر لیجے اسی حکومت کی ایک صوبے کا حصہ ہے سندھ حکومت جہاں پانچ سو لوگوں نے پلی بارگین کی وی اور سندھ ہائی کوٹ نے کہاں نے نکال لیں کرپشن پکڑی گئی ہے وزیر خزانہ بارہ سالوں سے ان کے مراد علی شاہ صاحب ہے دھائی عرب روپے کی پینشن اکاؤنٹ میں کرپشن پکڑی گئی ہے بی 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 بس کریں کوئی اتھیکلی بھی روبینا صاحبہ اور جواب لیں اس میں انہوں نے جو ہے روبینا صاحبہ جواب لیں اس میں نے جنسی کمار میں سوال کی اس میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ سے جواب لیں کیوں اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو سنتا ہی نہیں ہے ایک سیکنڈ جواب لیں روبینا صاحبہ جواب دیجئے آپ جواب دیں جی جی بلکل سادیا ایک تو بڑا اس پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بڑا ایک علمیہ ہے کہ یہ نہ صحیح بات سننا پسند کرتے ہیں اور آکھیں ٹی وی پہ جو ہے وہ بڑے بڑے جھوٹ اور وہ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں جو کہ جن کا آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزرٹ انہوں نے دیا ہے جواب پاکستان کی وہ پس رہی ہے پیپلز پارٹی کے جھوٹ تو پوری دنیا نے لکھے دیکھے جواب دیکھے پلیز کیپ خوائٹ پلیز آپ میں نے آپ کو سنا آپ میری سنے آپ تینوں سے میری گزارش ہے آپ بات کریں روبینا آپ کی بات کوئی نہیں بولے گا باری باری سب بات کریں گے جی 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 بلکل بلکل میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف اور صرف یہ لوگ الزام تراشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے سارے اساسے جو ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ گروی رکھ رہے ہیں اگر آپ ایف نائن پاک کی بات کریں آپ اسلام آباد کلپ کی بات کریں اگر آپ علیمہ باجی کی بات کریں اور اگر آپ جہانگیر ترین کی بات کریں اور آج اگر آپ امران خان کی کیابنٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ خاندان کی بات کریں آپ سکتا ہے کچھ پوچھا ہے وہ پرسنٹ بلکل بلکل ان کو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ خاندانی غلامی سے باہر آ ہی نہیں باری باری بات کریں علیمہ باجی کو ان کے بھائی کے وزیر عظم کے آبی اپنا موستان کی آپ نے کسی کو جواب کیلئی دینا آپ نے بہت نہ وہ سیاست نہیں ہوئے اور نہ وہ سیاست نہیں ہے اس وقت پی ایم آس میں جو ہے ان کی ایک تیم بیٹھی ہے وہ ان کو بہت شابہ دینا آپ تینوں سے میں ریکویسٹ کریں باری 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 بات کر لیں جو جواب کرنا آپ نے آگے سکتر بات خاندانی آپ کا لیڈر یہ رفتے آپ لوگوں کو کلاس دینا ایک دفعہ ایک بات سنے میں آپ کو زبرگز بات بتاؤ ایک زبرگز بات بتاؤ ان کو سب سے زیادہ اور یہ دھوست بازی آپ نے ان کو سب سے زیادہ نہیں چھوڑ دیں آپ ایک دوستے سپریز میں ربینہ کی بات مکمل سنو پھر میں آفریدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی باری باری اب دوبارہ آپ لوگ سے نے کوئیسٹ ہے ایک کر کے بات کریں یہ اپنی باری پر بولنے ربینہ کی بات مکمل کریں اور اور دور بیٹھیں بلکل سادیا آپ ان کا مائک بند کر دیں تاکہ سب اپنی اپنی باری پر بولیں جی جی سادیا اگر جو بول رہا ہو آپ اسی کا مائک آنریر کریں باقی لوگوں کا آپ آف کر دیا کریں کیونکہ اس طرح سے ٹاک ہو ہی نہیں سکتی مائک آمدی مائک آمدی